اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائے بارہ بور یوٹیوب چینل میں ہوں شامدید دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک دلچسپ ہونے والی ہے اور جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شرگنز میں جس طرح مختلف چیزوں میں جو ہے نا نئی نئی آہ چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہے کوئی جو ہے نئے فیچرز کا پتہ چل جاتا ہے کچھ نئے مسائل کا پتہ چل جاتا ہے کچھ ہوویوں کا کچھ حامیوں کا پتہ چلتا ہے تو آج جس چیز کا میں بتانے جا رہا ہوں مجھے بہت پہلے کا پتہ تھا لیکن مجھے اس پہ ویڈیو بنانے کا جو ہے نا بلکل ٹیم نہیں ملا اور پھر یہ کہ میں اکثر بول جاتا تھا ٹھیک ہے تو چلو ابھی جو ہے نا توڑی فرصت مل گئی تو مجھے یاد بھی آ گیا میں نے کہا اس کو چیک بھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا پھر شیئر کر دوں اور وہ چیز کیا ہے وہ پھر جو ہے نا ایک شرگن جو ہمارے ہیں اور آپ کے ہم بہت مروح و مشہور ہے بیکال بیکال ایم پی ایک سو پچپن ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا ایک چیز ہے اچھا اس کا جن لوگوں کو پتہ ہے اس کے لیے تو عجیب وہ غریب نہیں ہے اور جس کو نہیں پتہ اس کے لیے جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم شرگن جو ہے وہ ایم ٹی ہے شرگن بلکل حالی ہے یہ دیکھیں شرگن جو ہے وہ حالی ہے ٹھیک ہے اچھا جو جب بھی جو ہے نا ہم شرگن میں چوک ڈالتے ہیں تو ہوتا اس طرح ہے کہ یہ جو چوک ہم ڈالتے ہیں نا چاہے ہم ادھر سے ڈالیں ادھر سے ادھر رکھے اس کو گمائیں یا ادھر رکھے ادھر رکھے یہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر یہ جو دو کٹ ہے نا اگر یہ یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ جو مرضی کر رہے ہیں یہ ادھر ہی آکھ آکے رکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بیکال ایم پی ون ڈبل فائیو میں یہ ہے کہ یہ جو چوک ہے یہ دو جگہوں پہ رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل تریڈ ہے ڈبل تریڈ سے یہ ہے کہ اگر یہ جو میرا چوک ہے یہ دیکھ اس میں یہ جو آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نشان آ رہے ہیں یہ پانچ کٹ ٹھیک ہے سلنڈر چوک ہے یہ اگر آپ ادھر رکھ کے مطلب جب ڈیلا ہو ادھر رکھ کے آپ گھمائیں گے نا تو اس کے یہ پانچ کٹ اس سائٹ پہ آتے ہیں اگر یہ پانچ کٹ آپ یہاں رکھ کے آپ کو ٹھائٹ کریں گے نا تو یہ پانچ کٹ جو ہے نا ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور ہو سکتے ہیں بہت سو کو پتہ بھی ہوگا اب اس کا جو ہے نا اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے جو چوک ہے اسی کاپیا بھی جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے پاکستان میں کافی ہنرمند لوگ موجود ہیں ٹیچے چاہے وہ سیالکوٹ کا وزیر آباد ہے یا سیالکوٹ ہے چاہے وہ گجران والا ہے چاہے جو نا وہ پیشاور ہے لاہور ہے بڑے بڑے اچھے کریگر ٹیلینٹی لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے اور ہمارے پاکستان کو بھی لیکن وہ یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے چوک نہیں بنا سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اور چوک میں جو تریڈ ہے چوڑیا جو ہے وہ ڈبل بنی ہوئی ہے یہ کبھی اس سائٹ پر رکتا ہے کبھی اس سائٹ پر رکتا ہے اگر آپ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ رکتا دو جگہوں پہ ہے اگر آپ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا اور آپ لوگوں کے پاس ایم پی ون ڈبل فائو ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو چیک کریں ٹھیک ہے ابھی جو میرے پاس شرڈ گن ہے اس کا جو چوک ہے وہ میرے لیے یعنی یہاں سے شوٹر کے لیے جو ہے نا اس کے جو کٹ ہے وہ رائیڈ سائٹ پر ہیں آج ٹھیک ہے اور ویسے جو ہے نا یہ ادھر لیفٹ سائٹ پر بھی آ جاتے ہیں آپ لوگ چیک کرنا تو یہ جو میری شرڈ گن ہے اس کے اکثر جو ہے یہ چوک میں لیفٹ سائٹ پر رکھتا ہوں یہ جو اس کے کٹس ہے تو میں نے اس سے کافی فائر کیے ہیں اور اس سے میں نے مختلف کامپنیز کے جو ایمونیشن ہے اس کے پیٹرن چیک کیے ہیں میری ویڈیوز جو ہے موجود ہے آپ لوگ انہیں دیکھیا ہوں گے نہیں دیکھے تو دیکھ لیں اس میں جو ہے شوٹر ایمونیشن ہے شاہین ہے شاہین نیا اور پرانا ہے اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جو ادھر بنتی ہے ناما بھی میرے ذہن سے نکل گیا تو وہ جو ہے اس کا جی ہے نا اس کا جو ہے نا وہ چلینجر چلینجر میں نے چیک کیا شوٹر چیک کیا شاہین چیک کیا ہے اس کے بعد سٹیرلنگ میں نے چیک کیا ہے تو یہ سب جو ہے نا میں نے یہاں پر چیک کیا ہے کہ ادھر سے دیکھتے ہوئے یہ جو چوک کے کٹس ہے یہ لیفٹ سائٹ پر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا یا نہیں میں نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے کہ میری یہ جو شڑگن ہے یہ پلٹس توڑا لیفٹ سائٹ پر مارتی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آف ایم جو ہے اس سے گروپ جو ہے یہ توڑا لیفٹ سائٹ پر بناتی ہے پھر مجھے بھی توڑی جو ہے نا اس میں پریشانی ہوئی ہے اور میں نے کہا یہ کیوں مطلب سائٹ پر جا رہا ہے تو ابھی جو ہے نا اس کا ہم چوک چینج کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ دوستوں کا کہنا ہے اور اس میں جو ہے نا رشین دوستوں کی بھی میں نے ویڈیوز ڈونڈ کے چیک کی ہے پہلے تو ان کی زبان کی سمجھ نہیں آتی تو پھر جو ہے نا بڑی مشکل سے چیک کر کے جو ہے نا کیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چوک کے جو سائٹز ہیں وہ آپ چینج کر لیتے ہیں تو اس میں فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا حس فرق تو اس میں نہیں آیا میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے تو چلو آج جو ہے نا خود ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس پر فرق پڑتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے میں نے چوک کو آلریڈی جو ہے نا چینج کیا ہوا ہے پہلے یہ ادھر ہوتے تھے کٹ ابھی میں نے ادھر کیا ہے تو آئیں جو ہے نا یہ فائر کر کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر اپنے شڑگان سے کے پیٹرن سے مطلب خوش نہیں ہیں اور وہ زیادہ بائیں ہیں آپ اس کو دائیں کرنا چاہتے ہیں تو کر لے اگر دائیں ہیں تو بائیں کر لے یعنی اس کو چینج کر کے آپ جو ہے نا ایک دو رون ہے رضایا کر لے لیکن پیٹرن آپ جو ہے نا اپنا چیک کر لیں ٹھیک ہے تو آئیں چیک کرتے ہیں اچھا دوستو تو شاہین چھے نمبر ایم پی ایک سو پچپان 29 سنچ بیرل اور سلینڈر چوک بیز گاس کا فاصلہ ہے تو آئیں پیٹرن چیک کرتے ہیں کہ واقعی کچھ فرق پڑا کے نہیں دوستو یہ دیکھو یہ میں نزدیک سے چلو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو ویسے مجھے لگتا ہے کہ توڑا سا فرق اس کو پڑا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے غلطی میرے سے یہ ہوئی ہے کہ چھاڑ جو ہے نا وہ چھوڑے روح پہ ہیں باقی جتنے بھی گروپ میں نے چیک کیا نا اس میں یہ چھاٹ ایسے ہوتا ہے یہ دیکھا ہے توڑا سا فرق پڑا ہے اس میں ٹھیک ہے زیادہ نہیں کیونکہ پہلے جتنے بھی میں نے گروپ چیک کیا تو تقریباً ابھی بھی لیفٹ پہ زیادہ ہے لیکن رائٹ پہ بھی توڑے سے لگے ہیں ٹھیک ہے اتنا حاصل تو نہیں پڑا لیکن معمولی سا اس پہ فرق پڑا ہے ویسے مجھے ایسے لگ رہے باقی آپ لوگ خود چیک کریں کہ واقعی آپ لوگ خود بھی دیکھ لیں مجھے بتائیں پھر کہ واقعی اس میں فرق پڑا ہے کے نہیں اچھا دوستو ایک اور شاٹ دو شاٹ لیتے ہیں پھر صحیح پتہ چلے گا شاید چل جائے کہ کون سا جو ہے نا وہ پیٹرن واقعی چینج ہو رہے کے نہیں ہوئی شاہین چین نمبر ٹھیک ہے تو اچھا ایک اور چیز بتا ہوں کہ یہ جو میں فائر کر رہا ہوں یہ چھے نمبر ٹھیک ہے اس کا جو ریکائلیس زیادہ ہے یہ پرانے جو شاہین ہے نا وہ ہے تو یہ مجھے جو ہے نا اچھے لگ رہے ہیں اس کا بالکل مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا جو ریکائل ہے نا وہ زیادہ ہے فرق تو ہے نا آپ سب کو پتا ہے جی دوستے یہ دیکھیں پیٹرن تو واقعی بڑا خوبصورت بن ہے چرے ابھی بھی جائے نا لیفٹ سائٹ پہ تو زیادہ ہیں لیکن جو پہلے تھا نا وہ ایک ایسے ایدھر ایسے گچہ سا بنا ہوتا تھا چٹھا سا بنا ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں اس سائٹ پہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ زیادہ لگے ٹھیک ہے نیچے بھی توڑے زیادہ لگے یہ دیکھیں بلکل پوائنٹ آف ایم کے نیچے تو فرق توڑا ضرور پڑا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے باقی آپ لوگ بھی یہ دیکھیں نا توڑا نزدیک سے چیک کراتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ فرق پڑا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ زیادہ ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے رائٹ پہ کم ہے لیکن اس سے پہلے جو زیادہ چھروں والے میں کرتا تھا تو اس کی یہاں پہ بلکل ایسے سیدھا ایسے گچہ سا بنا ہوتا تھا اوپر سے نیچے تک